ویسٹ ایشیا میں کشیدگی لگتار بڑھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل ایران کے پچھلے ہفتے کے میزائل حملے کا جواب دینے کی تیاریاں کر رہا ہے اور حضب اللہ کے خلاف اپنے آپریشن کو تیز کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیاظم بنجمن نتنیاہو سے فون پر باتشیت کی ہے انہوں نے جنگ کے دوران لیبنن میں شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کی اپیل کی ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کال تیس منٹ سے زیادہ وقت تک چلی یہ باتشیتیں کیسے وقت میں ہو رہی ہے جب جو بائیڈن نتنیاہو سے ناخش ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ کو اپنے اگلے قدموں یا منصوبوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا امریکہ اسرائیل نے فون کال پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق راہ قیان کی امریکہ نے زور دے کر کہا کہ وہ لیبنن کو دوسرے غازہ میں بدلتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دیکھنا چاہیں گے یہ تب ہوا جب بائیڈن نے اسرائیل کے خود کی حفاظت کرنے کے حق کی تصدیق کی یہ اپیل امریکہ کی طرف سے تب کی گئی جب وہ پہلے کی اسرائیل کو بول چکا ہے کہ اسرائیل ایران کے تیل یا ایت پی سہولیات پر حملہ نہ کرے لیکن اسرائیل کے وزید دفعہ یواؤ گیلنٹ نے وعدہ کیا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا حملہ جارہانہ ستیق اور حیران کا دیوالہ ہوگا بائیڈن نتنیاہو کال کے بعد گیلنٹ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس پہ ایران کے ایک اکٹوبر کے مسائل حملے کو ناکامی بتائے گیا رکشہ منتری نے وارننگ دی کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے مقصان ہوگا اور اسے اس کی قیمت چکانے پڑے گی جیسا کہ بار بار مل رہی دھمکیوں سے یہ خدشہ اور بڑھ گیا ہے کہ اسرائیل اور حضباللہ ایک بڑی جنگ کے قدار پر ہیں امریکی وزادہ خارجہ کے تجمعان میتھیو ملر نے کہا کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کی تجویز ون سیون زیرو ون پر عمل امریکہ کی تجیح ہے کشیدگی بڑھنے کے وقت یون اور ڈیپلومیٹک افسروں نے تشدد کو ختم کرنے کے لیے دوہزار چھے کی تجویز کا سہارا لیا ہے یون کا کہہ رہا ہے کہ لیبنان شدید انسانی برائیت کر پڑھ رہا ہے کیونکہ اندرونی طور پر بیتر لوگوں کی تعداد چھے لاکھ تک جا پہنچی ہے فیلحال اسرائیلی فورس لیبنان کی سردوں پر اپنے ٹھکاروں پر تینات ہے وہیں اس بلہ کا کہہ رہا ہے کہ اس کے لڑا کے ساؤتھ لیبنان میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں وہ سرحد کی خلاف فرضی کرنے کی اسرائیلی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے راکٹ کا استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اسرائیل ایران کے خلاف حملے کی کاروائی پر کام کر رہا ہے لیکن یہ ابھی تیہ نہیں ہوا ہے کہ یہ حملہ کب اور کیسے کیا جائے گا کیونکہ وہ ایرانی ایٹمی ٹھکانوں یا تیل کے زخیروں پر حملہ کرے گا فیلحال اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ہے نیتنیاہو نے ایران سے بدلہ لینے کا حلف لیا ہے ایران پر حملے کو لے کر اسرائیل خاموش ہے جس سے امریکہ سسپنس میں ہے کہ اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا اسرائیل نے امریکہ کو بنا جانکاری دیئے ایران پر حملہ کیا جس سے جنگ بدلی کو لے کر ہونے والی بات چیت ہی رک گئی جس سے امریکی ساتھ بھی خفا ہے ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا کہ جو بائیڈن نے نیتنیاہو کو جھوٹا اور خراب شخص بتایا اور کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جن کو ٹی وی پر نہیں سنایا جا سکتا کیا یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزری دفاع یواؤ گیلنٹ کا امریکہ دورہ رد ہو گیا اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں امریکی افسروں کو فکر ہے کہ اسرائیل کا اقلا قدم ایک بڑا حملہ شروع کر سکتا ہے جس میں دوسری طاقتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جہاں اسرائیل اپنے پتے کھلے رکھتا ہے وہی امریکہ بھی کنٹھیوزن میں ہیں تدہ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ تازہ ٹکراؤں میں کتنی دور تک جائے گا سوال اینجا گیا یہ سوال اینجا ہوگیی ہے اس رائحانے قریبا ایران پیلت کا بفتر بھی رہا ہے کچھ ستا ہے جیسے ٹھال ایران جیسے ٹھال اینجا کا بھی ہرہا ہے لہی اگر کا بھی ساہتا ہے جیسے ٹھال اچھا کیا بہت ایران کتی چیسے ٹھال ایران دوسری طور پر کی کچھ ستا ہے �ル بھی ساتھین بھی ساتھ بھی ساتھوال ایران جیسی روید اس کے لئے کام کے علیے پر کہ جس دix Poti بر مجھے کامیو بیش بیشترک میں مجھے وہ ات رائے کامیتا ہے ہمیں اسلحان مجھے چاوہ را را بیشترک میں بارے کامیتا ہے کامیتا ہے تو خلانی ایراد کامیتا ہے وی بیشترک میں بارے کامیتا ہے نگم بھیولی یہا Tangی طور پر آیا ایراد حقانی ایراد کامیتا ہے علیمانی آفانی